اسلام علیکم دوستو کیا حل چال ہے آپ کے ٹھیک ٹاک ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے جو ریوی لے کر آئے ہیں وہ ہے ٹیوٹا ہائی ایس یہ ہے دو 96 مارڈل گاڑی ہے اور چھے کا کوٹ ہے تو آج میں آپ کو اس کا ریویو چیک کر رہا تھا ہوں بڑی بہترین گاڑی ہے ڈیزل انجن کے ساتھ تو آپ کو چیک کراتے ہیں اس کا ریوی آئے میرے ساتھ ہی رہی ہے یہ دیکھیں بھائی یہ گاڑی ہے یہ وائٹ کلر میں گاڑی ہے ڈاؤن مارڈل ضرور ہے لیکن اس کا چھے کا کوٹ ہے اور صاف ستری گاڑی ہے نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے کہیں سے ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوئی گاڑی بلکل صاف ستری گاڑی ہے باہر سے رنگ پینٹ ہوئی ہے لیکن اندر سے ٹوٹل جوانا یہ جنون گاڑی ہے اور اس کی بھی جوانا اندر سے بلکل صاف ستری گاڑ اس کی بھی ہیٹر ہر چیز جوانا چال ہوا ہے ڈیزل انجن میں دیکھتے جائیں بھائی یہ جوانا کہیں سے اس میں سکرچز نہیں ہیں اس کا بھی جوانا اس لئے گندی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ آج بارش کی ویسے یہ کہیں سے جوانا انہیں باش وغیرہ نہیں کرائی تو اس لئے گندی ہے وہ موقع نہیں ملتا روٹ پی چلتی یہ بھی جوانا روٹ کی گاڑی ہے یہ بھی فارسائل کے لئے آئی ہے فارسائل ہے یہ بھی یہ دیکھیں اس کو لائر ریم تو نہیں لگوا کپ ہی لگے میں ساد اور چھت پر اس کا جنگلہ لگا ہوا ہے یہ دیکھتے جائیں آپ پہلے آپ کو بار سے چک کر آتا ہوں اس کا ریویو پھر آپ کو اندر سے بھی اس کا ریویو دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بھی جوانا ڈیکوریشن وغیرہ ہلکی پول کی ہوئی بھی ہے اس کی اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی لیکن ڈیکوریٹ ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں اس کا فرنٹ فرنٹ بھی اس کا بلکل صاف ستر ہے یہ بھی 105 روٹ کی گاڑی ہے یہ بھائی بھی فارسائل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا میری گاڑی کے ریویو لیں تو میں نے کہا ٹھیک آپ کی گاڑی کے بھی ریویو لے ریویو لیتے ہیں فارسائل انہوں نے کرنی ہے اس کی تمام ڈیٹیل وگیرہ جو ہے جو ڈاکومنٹس کے ہیں اور باقی ڈیٹیل وغیرہ وہ بھی آپ کو میں لنک میں اپنا ڈسکرپشن میں فون نمبر دے دوں گا اس پہ آپ کو اس کو ڈیٹیل وغیرہ مل جائے گی اس بھائی کا نمبر بھی اس میں میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے تو ڈریک ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہئے تو میرا بھی نمبر ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اس پر بھی آپ مجھ سے ڈیٹیل اس کی لے سکتے ہیں اس کی سائیڈ پائپنگ وغیرہ نہیں ہوئی اس کو جانا پائپنگ وغیرہ ان نے کرانی تھی لیکن ابھی تک کرائی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس کی حالت لشکی سانگ تشاہے لشکی سائیڈ تشاہ سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی اندر سے حالت چیک کراتا ہوں اس کا انٹیریر کیا دیکھیں یہ دیکھیں بھائی اس کی حالت دیکھتے جائیں اندر سے یہ قریب سے دیکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ گاڑی کئی سے ایک سیڈنڈ نہیں ہوئی دلکل ساتھ ستری گاڑی ہے اور سیل ٹو سیل جینن گاڑی ہے اندر سے بالکل جینن کنڈیشن میں باہر سے پینٹ ہوئی ہوئی ہے پینٹ کا باہر سے اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ بھی پاور بینڈو کے ساتھ ہے پاور بینڈو لگے میں اس کو بٹن کے ساتھ شیش اپن ڈاؤن ہوتے ہیں یہ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں اس کے ساف ستری گاڑی ہے بھائی یہ بھی یہ بہت ہی بہترین گاڑی ہے اس کی حالت سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا گا گاڑی کے کہ واقعی گاڑی کسی نے رکھی ہوئی سمبھال کے یہ بھائی بھی سیل کرنا چاہتے ہیں گاڑی یہ دیکھتے جائیں کہیں اسی گاڑی کو کہیں زنگ نہیں لگا ہوا یہ آپ کو انٹیئر اس کا نظر آ رہا ہوگا انٹیئر بھی بلکل ساف سترہ ہے اس گاڑی کا بھی ہیٹر چال ہوا ہے اسی چال ہوا ہے اور ڈیش بورڈ کی آلت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھتے جائیں انٹیئر بھی بلکل ساف ہے ڈیش بورڈ وغیرہ سیٹے وغیرہ اور اس کو جو یہ گتے وغیرہ ہیں یہ بھی بلکل ساف سترہیں چھت جو ہے آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہوگا ہے اس کا کہ یہ بھی بلکل ساف سترہ ہے نیا کپڑا انسٹال کیا وہ اس پر لگایا ہے اور یہ جو ایسی والا سسٹم ہوتا ہے پچھلا یہ وہ ہے اس کا دکھا رہا ہوں آپ کو ابھی پچھلے سیٹس وغیرہ بھی آپ کو چکر رہتا ہوں یہ دیکھیں اس کی جو دروازوں کی سیٹنگ ہوتی حل کسی کرک کے آواز آتی ہے بلکل اس زیادہ جو گاڑییں یوز ہی ہوتی ہیں اس کی دروازوں بہت گھرس کر کے آواز آتی ہے وہ چیز اس میں نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو یہ آپ پہنگ رکھتے ہیں اس پر وہ بھی جائے کریں ایک سٹریک پوڈی ان نے اس کے ساتھ ویلڈ کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو نیچے سے آپ سلینڈر وغیرہ نہیں ہے یہ پیٹرول ڈیزل انجن کے ساتھ ہے یہ ڈیزل انجن میں اور سیٹس وغیرہ کی حالت بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹاپا اس پہ بھی لگایا ہے لیکن وہ دوسری گاڑی کے طرح کمپلیٹ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ پہ اسی کا سسٹم اس کا جو اسی کا سسٹم لگایا ہے اور چھت کا کپڑا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلکل نیا لگایا وہ انہوں نے اندر سے گاڑی کے حالت آپ کو ساری میں دکھاتا ہوں یہ دیکھتے جائیں سیٹس اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی پیچھلے سائٹس اندر سے پیچھلے سائٹس آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ دیکھیں بلکل صاف ستری گاڑی ہے اور پردے لگے میں اس گاڑی کو کیونکہ ایسی وغیرہ چلاتے ہیں تو اس ویسے انہیں پردے وغیرہ لگائے میں اکثر یہ ایسی چالو ہوتا ہے بوکنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایسی چالو چاہیے ہمیں تو انہوں نے اس لیے اس لیے اس گاڑی بھی شفٹ لگی ہوئی ہے یہ نیازی ہاسپیٹل کی شفٹ لگی ہوئی ہے تو اس ویسے انہوں نے انہوں نے ان کو لیے ایسی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایسی ہمیں چاہیے ایسی والی گاڑی تو ایسی اس کا چال ہوا ہے گاڑی میں میکینیکل وائز کوئی قوم نہیں ہے بہت ہی اچھی گاڑی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا دوسری سائٹ سے ریویو دیتا ہوں دوسرا دروازہ ڈرائیور سائٹ کا وہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں پچھل سے یہ دیکھیں پچھل سکرین وغیرہ ہلکی سیکھ ڈیکوریٹ ہوئی ہے زیادہ ڈیکوریٹ نہیں ہوئی یہ دیکھتے جائیں آپ اور اس پہ یہ پچھلے لائٹس لگی ہوئی ہے یہ لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بڑی وی اے پی قسم کی لائٹ ہے یہ یہاں پہ میں نے بہت کم گاڑیوں میں دیکھی ہے یہ یہاں سے ملتی بھی نہیں ہے ملتی بھی اسپیشل پشاور سے ہے اور یہ انہوں نے اسپیشل منگوا کی اس کو فٹ کر آیا یہ سفگار لگا ہے خالی اس کو اور آپ دیکھتے جائیں اس کی حالت بلکل صاف ستری گاڑی ہے اب میں آپ کو اس کا اندر سے چا کراتوں ریویو اگلے دروازے کا یہ دیکھیں بلکل صاف ستری ٹوٹل اپنی سیل میں کئی سے ایکسیڈنڈ نہیں ہوئی یہ دیکھتے جائیں آپ اس کے گتوں کی حالت دیکھیں یہ چھوٹی سے ایک لائٹ لگائی ہوئے انہوں نے جو آپ دروازہ کھولتے ہیں دروازے کے ساتھ آن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اور باقی آپ اس کا انٹیئر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن انٹیئر میں براؤن ڈیش بورڈ والی گاڑی ہے چھے کا کوٹا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سیل دیکھتے جائیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں اس وقت 26 نمبر میں موجود ہوں کیونکہ ان گاڑیوں کے پیچھے مجھے سپیشل آنا پڑتا ہے یہ روٹ والی گاڑیاں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی سائیڈ والی جگہ پہ لے جا کے میں اس کا ریویو لوں تو اس کیلئے میں یہ 26 نمبر آنا پڑا ہے تو اس کا 66 نمبر تو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 66 نمبر اصل میں اس کا بھی انہوں نے کارپیٹنگ کی ہوئی ہے تو 66 نمبر وغیرہ تو میں نہیں دکھا پایا بارکہ گاڑی بہت صاف سے تریا فارسیل ہے یہ گاڑی بھی ابھی میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ سے کلیر ہیں اس کی یا نہیں ہیں دوستو یہ سندھ نمبر کی سندھ نمبر کی ارجسٹڈ گاڑی ہے اور ڈاکومنٹس سے کلیر ہیں اپنا 26 لاکھ رپے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو جو بھی بھائی انٹرسٹڈ ہے اس میں اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں میں نمبر دے دوں گا وہ ان سے رابطہ بھی ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر مجھ سے بھی رابطہ کرنا چاہے تو میرا نمبر بھی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سپورٹ کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہمارا چینل چال رہا ہوتا ہے جب آپ چینل کو سپورٹ کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو ہماری حسن لفظائی ہوتی ہے تو دوستو آج تک کیلئے اتنے ہی اللہ حافظ